لاہور ہائی کورٹ میں تین شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت کا غیر قانونی حراست میں رکھے گئے تین افراد کو فوری رہا کرنے کا حکم ایسے چوب مناوہ اور باٹا پور کو پھانسی پر لٹکا دوں گا ایسا کہا گیا جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے آپ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ کوئی جج آپ کے خلاف کیس نہیں سنتا تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق جی محمد اشفاق جی ملکل لاہور ہائی کورٹ میں تین شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر لاہور پولیس پر برس پڑے جسٹس سرفراز ڈوگر نے رماض کیے کہ ایسے چوب مناوہ اور ایسے چوب باٹا پور کو پھانسی پر لٹکا دوں گا جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ آپ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہائی کورٹ کا کوئی جج آپ کے خلاف کیس نہیں سنتا لاہور پولیس بدماش بن چکی ہے ایک سہاری کو پکڑنے کے لیے پولیس نے پورے ہاندان کا دینہ حرام کر رکھا ہے دورانے سمات ایس پی سی اے شمس دورانی نے عدالت کو جسٹیفکیشن دینے کی کوشش کی تو عدالت نے ایس پی سی اے شمس دورانی پر بھی صحت برمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کوئی اچھے پولیس آفیسر نہیں ہیں جو اپنے ماتحد کے غلطیوں پر پردہ ڈا رہے ہیں جسٹیس افراز دوگر نے کہا کہ خوف کی علامت بننے والے بدماش پولیس افسروں کو دیوار سے لگا دیں گے عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ لاہور پولیس بدماش کے خاتوں میں ہے شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری لاہور پولیس کی ہے لیکن لاہور پولیس شہریوں کو غیر قنونی حراست میں رکھ کر ان پر تشدد کرتی ہے اور پھر عدالت کو غلط بیار دیتی ہے جس کی وجہ سے سارا محول خراب ہوتا ہے جسٹیس افراز دوگر نے کہا کہ وہ اس ساری صورتحال سے آگاہ ہیں وہ نے کہا کہ وہ اس ساری صورتحال سے آگاہ ہیں محمد اشفاق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ